موسیقی کراچی کے نالوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن گجنالے کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری گھروں کے مسمار ہونے پر ریائشی مایوز بھی ہے اور پریشان بھی تیس سال سے یہاں رہنے والے اب سوچ رہے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں بے گھر کرنے سے پہلے متبادل جگہ بھی نہیں دی جا رہی بے بسی والے معاملات ہیں بس یہی ہے کہ پہلے ان کا کوئی نعمل بدل کر دیں کچھ تاکہ یہ کم رس کم اپنے سر پر چھتتا ہو ان کو کوئی ایسا آثرا تو ہو کہ یہ اپنا رہائش کر سکیں کچھ ایسا صرف رہ کر سکیں بیس سے تیس سال ہو گئے ہماری بڑے سے وہ بہت وفات پا گئے اب ہم لوگ ہیں ان کے بچے جو چلنے ان حالات میں ندیوں کا پانی بھڑتا ہے وہ گھروں میں بھی آتا ہے تو گھر والوں کو نقل مقائمی کی نہیں کم سی انٹی انکروچمنٹ حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں گجرنالے سے سوفٹ انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے جس کے بعد چار ہزار سے زائد مقانات مسمار کرنے کا عمل شروع ہوگا بے بسی کی تصفیر بنے گجرنالے کے رہائشی آلہ اکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بے گھر کرنے سے قبل ان کو متبادل جگہ فرام کی جائے کمیرمن حسین جعفری کے ساتھ طویت شدی کی 24 نیوز کراچی کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ سے ستائی خواتین سڑکوں پر آ گئی ہیں احتجاجی خواتین نے آئی آئی چندری کا روڈ پر دھرنا دی دیا جس سے ٹرافک جیم ہو گیا یہ ریپورٹ دیکھئے سردی کی شدت تو کم ہو گئی لیکن شہر قائد کے رہائشوں کا گیس بند اور پریشر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا مختلف علاقوں میں کئی گیس کے کم پریشر کی شکایت ہے تو بعض علاقوں میں گیس کئی کئی گھنٹے غائب رہتی ہے گیس کی بندی سے پریشان حکانی چوک اور اطراف کے خواتین نے آئی آئی چندری کا روڈ کو بلاک کر دیا اور مسلسل گیس لوڈ شیڈنگ پر پھٹ پڑی پولیس سے باتچیت کے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا مذاکرت کے بعد خواتین منتشر ہو گئی سعودی عرب میں مزید بارہ مساجد کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے بند کر دی گئیں جس کے بعد اب تک بند ہونے والی مساجد کی تعداد چوالیس ہو گئی ہے متعلقہ بزارت کے مطابق مساجد ریاس مدینہ منورہ احساب باہا اور القسیم میں بند کی گئی ہیں سعودی عرب میں مزید بارہ مساجد کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے بند کر دی گئیں جس کے بعد اب تک بند ہونے والی مساجد کی تعداد چوالیس ہو گئی ہے تاریخی شہر لاہور نے جنوبی کوریا کے سفیر کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا مہمان سفیر شاہی کلا میں شیش محل کی خوبصورتی میں کھو گئے الحمرہ میں آج کے نمونوں میں گہری دلچسپی لی سعودی برادران سے بلاکات نے باپنی دلچسپی کے امور پر تبالہ خیال کیا گیا شاہی کلے گئے اور تاریخی امارات کے مختلف حصے دیکھے مہمان سفیر شیش محل کی خوبصورتی دیکھ کر دات دیے بغیر نہ رہ سکے انہوں نے شیش محل کو فن تعمیر کا منفرد نمونہ قرار دیا کورین سفیر اور ان کے وفت میں شامل افراد نے شیش محل میں گزرے لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا کورین سفیر نے الہمرا آرٹ گیلری کا بھی دورہ کیا ڈائریکٹر آرٹ اینڈ کلچر زلفقار زلفی نے انہیں آرٹ گیلری کے مقصد اور ثقافت کے فروغ میں اس کی اہمیت سے آگا کیا کورین سفیر سو سانگپیو نے پیگر بنجاب اسمبلی پرویز الہی کی رہائشگاہ پر زہرانے میں شرکت کی انہوں نے کافلی کے سربرا چودری شجاہت حسین اور پرویز الہی کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلے خیال کیا ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر ایمینے سالک حسین چودری سباہت علی اور شافع حسین بھی موجود تھے اوورسیز پاکستانی گلوبل فانڈیشن کے چیمین اختر زہیر احمد مہر کی قیادت میں وفد نے چیمین اوپی سی لاہور ملک جہانگیر سے ملاقات کی ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کا درپیش مشکلات سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی اس موقع پر ملک جہانگیر نے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانے کرائی ملاقات کرنے والوں میں فرہان اختر نتاشا خان اور آمیر حمید بھی شامل تھے وفد نے حکومت کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کو سراہا اور بتایا کہ پاکستانی گلوبل فانڈیشن دنیا کے سولہ مختلف ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے موسم کے حوالے سے بات کریں تو لاہور اور گردو نواب میں دھند نے ڈیرے ڈال دیئے جس کے بعد لاہور سالکور موٹر ویپر صورتحال یہ ہے کہ اسے بند کر دیا گیا ہے ایم ٹو کو لاہور سے پنڈی بھٹیاں اور ایم ٹھوی کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیب شہزاد ایک مرتبہ پھر سے بتا رہی ہیں صورتحال یہ ہے کہ لہور اور اس کے گردو نواب میں دھندھ نے ڈیرے ڈالتی ہیں اور دھندھ کے باعث لہور سیالکوٹ موٹروے کو بند کیا جا چکا ہے ایم ٹو کو لہور سے پنڈی پھٹیاں اور ایم ٹری کو لہور سے سمندری تک بند کیا جا چکا ہے اس حوالے سے ترجمان موٹروے پولیس کی جانب سے بھی باقاعدہ ایڈوائزری ہے جو کہ جاری کی گئی ہے لہور اور گردو نواب میں دھندھ ہے اور دھندھ کی وجہ سے ہی لہور سیالکوٹ موٹروے کو بند کیا جا چکا ہے ایم ٹو کو لہور سے پنڈی پھٹیاں اور ایم ٹری کو لہور سے سمندری تک بند کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیب شہسات شازیب آگاکی جی شازیب آگاکی جی کا کیا صورتحال ہے موٹروے کو بند کیا گیا ہے دھندھ کی صورتحال کی پیشن اصر جب بالکل میدانی علاقوں میں کئی بھی ہے کوئی ایسی میدانی علاقے بھی ہے جہاں پہ ابھی بھی دھندھ کی صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے جس کی وجہ سے موٹروے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ایم ٹو کو بھنڈی بھٹیا تک ایم ٹری کو سمندری تک اور لاہور سیالکوٹ موٹروے کو ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ موٹروے پولیس کی جانب سے یہ کمات شہریوں کے لیے جاری کیے جارے ہیں کہ شہری غیر ضروری جو ہے وہ مناسب فاصلہ ضرور رکھے تھا کہ کوئی بھی افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو سکے کیونکہ ان علاقوں میں موٹروے پولیس کی طرف سے جو ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف حد نگاہ جو ہے وہ پچاس میٹر تک محدود ہو کر رہ گئے تو خدا نہ خاصتہ کوئی افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو جائے پی ٹی آئی کے ناراض ہیں پی خورم نواز نے نیچی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ سینٹ انتخابات میں کسی کو ووٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی نے نوجوانوں کا نارا لگایا لیکن نوجوان کو کچھ نہیں دیا میٹرک پھر لوگ پنجاب چلا رہی ہیں جس کے وجہ سے عوام ناراض ہیں وزیراعلا پنجاب سے آپ کی نرازگی نہیں ہے یوت کدھر ہے آپ جو ٹائگر فورس بنانے والے ہم یہ آپ کو بتائیں یوت کا نارا لگایا گیا تھا جو ٹائگر فورس بنائی ہے وہ اس میں یوت نہیں ہے ہم نوجوانوں کو استعمال نہ کیا جائے آپ کے نامی میٹرک فیل منیسٹر ہیں یار خدا خوفی کر لے یار یہ پنجاب چلیں گے یار کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے جیو نیوز پہ بھی چلے جی ایک منیسٹر نامی کے پیپر دے کے فیل ہو گیا اب یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو سینٹ کے الیکشن میں آپ ووٹ دے سر میں ووٹ نہیں دوں گا اچھا آپ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ نہیں دیں کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا تاکہ پیٹے یہ نہ کہہ جی میرے یونگ یوت لیڈر وہ بگڑ گئے ہیں ہم یہ دھبا نہیں لگنا دیتے تو آپ کے ساتھ اور کتنے ساتھی ہیں جو نراز ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں سینٹ انتخابات کے لیے حکومت اور آپوزیشن نے اپنے پتے شو کرنا شروع کر دیئے نون لگ نے پنجاب کی نشستوں پر مشاہد اللہ پرویس رشید اور آزم نصیر تارڑ کو شورٹ لسٹ کر دیا حکومت نے حفیظ شیخ سانیہ نشتر ڈاکٹر زلکا کا نام فائنر کر دیا تفصیلات اس رپورٹ اور امکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے روکن محفوظ یار خان نے پیپلز پارٹی پر ووٹ خریدنی کا الزام لگا دیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے جانب سے ہمارے ارکان کو خریدنے کی پیمنٹ ایک ہسپتال سے ہوئی کسی کو گاڑی اور کسی کو اور طریقوں سے نوازا گیا پیپلز پارٹی نے ہمارے ارکین اسمبلی کو خریدا اور ان کا پیمنٹ ایک ہسپتال سے ہوا کسی کو گاڑی دی گئی کسی کو اور طریقوں سے نوازا گیا لوگ ایک ہسپتال جاتے تھے یہ ظاہر کرتے تھے جیسے امرجنسی میں آئے ہیں وہاں سے اپنا بیگ لے کے پھر نکل جاتے تھے اور سندھ حکومت نے سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے آج تک قانون سازی کا نہیں سنا جب یہ آرڈیننس غیر فعال ہوگا تو سینٹرز کہاں جائیں گے بڑا واضح ہے کہ دنیا بھر میں قوانین جانے جاتے ہیں قانون سازی کے حوالے سے وہ قانون سازی جو بالکل کلیر ہو آج تک میں نے کوئی قانون سازی نہیں دیکھی جس کے اندر آپ آرڈیننس کے ذریعے آئین کورمنٹ کرنے کی کوشش کریں آج تک میں نے ایسی کوئی قانون سازی نہیں دیکھی جس میں آپ آرڈیننس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ لاو پاس تو کریں لیکن یہ تب نافذ علمہ ہوگا جب سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گی وہ جو آپ پچاس سینیٹرز کو آپ الیٹ کروالیں گے ایک ٹیمپریری قانون کے ذریعے جب وہ قانون ختم ہو جائے گا سینیٹرز کہاں پہ جائیں گے حکومت نے اگر مگر کے ساتھ ملازمین کو پیکش دے دیا جن کی تنخواہ کبھی سو فیصد نہیں بڑی انہیں الاؤنس ملے گا یکم جلائی سے ڈھاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں شامل کرنے پر غور ہوگا گرینڈ الائنس کے سربراہنی دھنہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا حکومت نے اگر مگر کے ساتھ ملازمین کو پیکش دے دیا وفاقی سرکاری ملازمین کو پچیس فیصد الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا گیا اضافی کا اطلاق گریڈ بن سے گریڈ انیس تک کے ملازمین کے لیے ہوگا تاہم تنخواہوں میں اضافی کے نام پر ملازمین کو الجھا دیا گیا جن کی تنخواہ کبھی سو فیصد نہیں بڑھی صرف انہیں الاؤنس ملے گا ٹائم سکیل گرانڈ پر آئندہ بجٹ میں غور ہوگا یکم جولائی سے ایڈ ہاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں شامل کرنے پر غور ہوگا صوبوں کو معاہدے کی صفارشات اپنے بسائل سے پورے کرنے کی تجویز دی جائے گی وفاقی وزیر پر ویس خٹک نے کہا کہ حکومتیں ٹائم سکیل اپڈیٹ کرنے کی بھی منظوری دی ہے جو زیادہ محنت کرے گا اس کو فائدہ ملے گا ایڈاوٹ سرگی پر قریباً پچیس پرسن سالانہ مطلب ہو کہ سالانہ انکریز ہو جائے دوسرا جتنے اپنی ایک سے انیس لیٹ تک جتنے زوج ہیں ان کی کنخواہوں پر اس کا اثر کرے گا یہ ٹائم سکیل ہے اس کے بارے میں تحصلہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ آر کا ٹائم سکیل اپروپ تکی ہے اس کے لئے ایک سسٹم بنایا جائے ایک پالیسی بنایا جائے کہ جو محنت کرتا ہے جس کا حق بنتا ہے اس کو ٹائم سکیل ملے گا ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے سربراہ رحمان علی باجوہ نے حکومت سے موہدے کو خوش آئند کراتے دیا گریڈ ایک سے انیس کے حوالے سے پچیس فیصد کا اضافہ جو انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے یکم مالچ سے دوسرا جو ہمارا مطالبہ تھا ٹائم سکیل پرموشن اور اپگریڈیشن کے حوالے سے تھا یہ بھی ایک بہت بڑی تفریق تھی کہ تمام کلیریکل سٹاف اور ایک سلے کے سولہ کا سٹاف جو ہے کے پی کے میں اپگریڈ ہو چکا تھا وفاق میں اور دیگر صوبوں میں نہیں ہوا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے عملی طور کے اوپر ڈیسائیڈ کر لی انشاءاللہ ایک دو روز میں اس کا ریزلٹ آ جائے گا سرکار ملازمین واحدے کے بعد دھرناک ختم کر کے چلے گئے تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے بادوں کی پاسداری نہ کی تو وہ دوبارہ بھی احتجاج کی کال دے سکتے ہیں سپریم کورٹ نے وزیراعظم ترکیاتی فرنڈز کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیراعظم کے خلاف کیس کر رکھا ہے غیر جانبداری کا تقاضی ہے کہ وہ وزیراعظم سے مطالق مقدمات نہ سنیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیراعظم سے مطالق کیس کو سننا درست نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیراعظم کے حلاف ذاتی حیثیت میں ایک درہاز بھی دائر کر چکے ہیں غیر جانبداری اور بلا تاثب انصاف کی فراہمی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم کے حلاف کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں سن سکتے سپریم کورڈ نے ترکیاتی فرنڈز کیس کا حکم نامت جاری کر دیا پانچ صفات پر مشتبل فیصلہ چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نامعلوم ذریعہ سے وصول شدہ ورس ایب پیغام کا حوالہ دیا نامعلوم ذریعہ سے وصول شدہ دستاوزاد ججز کو فراہم کیے گئے دستاوزاد کی کافی اٹانی جنرل کو بھی فراہم کی گئی حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے نامعلوم نمبر سے وصول شدہ دستاوزاد اصلی ہیں یا نہیں اٹانی جنرل نے کہا کہ دستاوزاد کے مستند ہونے پر سوالیاں نشان موجود ہے انہیں ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے چیف جسٹس کی طرف سے جاری کیے کہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وفاق سمیت تمام حکومتیں ترقیاتی فرنس کے اجراع کی نفی کر چکی ہیں جس پر سپریم کورٹ مقدمہ نمٹا دیا امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد پاکستان نے زمین اور سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے بابر میزائل 450 کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے جان چیف آب سٹاف کمیٹی کا بھی اہم ازلاس ہوا جس میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا کروز میزائل 450 کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے اور زمین اور سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل تجربے کا مشاہدہ نیس کام کے چیئرمین ڈاکٹر سمر کمانڈر آرمی اسٹریٹیجک فورسز کمانڈ اسٹریٹیجک پلانز ڈوین کے سینئر افسران سمیت آرمی اسٹریٹیجک فورسز کمانڈ سائنس دانوں اور انجینئرز نے کیا چیئرمین جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی زیر سدارت جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ائر چیف مارشل مجاہد انور خان اور نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے شرکت کی اجلاس میں علاقائی جیو اسٹریٹیجک ماحول پر تبالہ خیال اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں کرونا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا شرکاں نے نیشنل کمانڈ این اپریشنل سنٹر کی کارکردگی کو سراہا کمیٹی نے اس آزم کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا پی ڈی ایم کے سربراہ ملانا فصل الرحمن کا کہنا ہے کہ ووٹ چور حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ان سے جنگ جاری رہے گی اداروں کو سیاستدانوں کے کام میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں غریب مر رہا ہے اور حکمران آیاشیوں میں مصروف ہیں یہ دھاندلی کی حکومت ہے یہ ہماری حکومت نہیں ہے یہ ووٹ کی چوری کی حکومت ہے اور ووٹ کی چوری والی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے آج غریب آزمی کے گھر میں ان سے اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی اسلام آباد میں پورے ملک کے سرکاری ملازمین جمع ہیں اسادزہ جمع ہیں کلرک جمع ہیں وکیل جمع ہیں کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں کہ جس سے وہ وستہ روح آجچی حقوقار نہ کر رہے ہیں لیکن حکمران ہیں جو اپنی آیاشی میں مصروف ہیں اور اپنی اقتدار کی بقا کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے اداروں کو ملک کا وفادار ہونا چاہیے سیاستداروں کو ملک کا وفادار ہونا چاہیے اور ہر شعبہ سے وفادار ہمارے ادارے اپنے آئی پی پیس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے آئی پی پیس مالکان کا کہنا ہے کہ ان سے زبردستی یہ معاہدہ کروایا کیا معاشر تذیعہ کار فرق سلیم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ووڈ کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ معاہدوں کو بھی عزت دینی چاہیے ایک حکومت معاہدہ کرتی ہے تو دوسری اس کو تبدیل کر دیتی ہے جو دیرونی سرمایہ کار ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت آتی ہے وہ معاہدہ کر لیتی ہے اور پھر اگلی حکومت آتی ہے اور وہ پریشرائز کرتی ہے مجبور کرتی ہے کہ آپ اس معاہدے کے اندر تبدیلیاں کریں اور پھر ایک نیا معاہدہ لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اگر ہم بڑے فرازے چلانا چاہتے ہیں تو پھر ایک حکومت جو حکومت ریاضت تاجتان کے دیہاب کے اوپر آ کے معاہدہ کرتی ہے جو اس کے بعد کی حکومت آئے گی اس کو بھی اس معاہدے کی پوری پانسکاری رکھنی ہوگی یعنی کہ ہم ہمیشہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو لیکن معاہدے کو عزت دو یہ بھی بڑا ضروری ہے اگر ہم اپنی بیرونی سرمایہ کاروں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں سیٹسپائیٹ رکھنا چاہتے ہیں جو عوام ہے جو بجلی کے سارس ہیں پاکستان کے اندر ان کا کام درخت گننا نہیں ہے کہ کتنے درخت لگا دیے گئے یا نہیں ان کا کام پھل کھانا ہے کیا پھل سامنے آرہا ہے اگر حکومت میں معاہدہ کر لیا تھا اگر ایم او یو سائن ہو گیا تھا اگرس کے اندر تو اگرس اور آج کے درمیان میں ایک درجل سے زیادہ مرتبہ دیڑی کا ریڈ بڑھایا گیا قصور میں ڈیپٹی کمیشنر آسیہ گل اور ڈیپیو امران کشور نے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی مختلف علاقوں میں چھبیس کروڑ سرسٹھ لاکھ روپے مالیت کی ایک ہزار سرسٹھ کنال سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی تحصیل انتظامے کے مطابق قبضہ مافیا عرصہ دراز سے سرکاری زمین پر قابض تھے جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر قصور آسیہ گل کا کہنا تھا کہ زلے بھر میں بلا تفریق قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی جبکہ ڈی پیو امران کشون نے کہا کہ قصور کو قبضہ مافیا سے پاک کریں گے اسی کے ساتھ انیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے واپس آئیں گے انٹلائنس کے ساتھ